میں اب زشان کو تو اندازہ بھی نہیں کہ اس کے بیوی کتنی بڑی خودصر لالچی عورت ہے کتنی مقار ہے کیسے ایک ایک کو کر کے مجھ سے دور کر دیا لیکن زشان کو بہت جل اس بات کا اندازہ ہو سائے گا یہی شازمہ اب وہی سلوک زشان کے ساتھ کرے گی جو آج تک زشان کے گھر والوں کے ساتھ کر دیا ہے تب زشان کو اندازہ ہوگا کہ گھر والے ٹھیک ہی کہتے تھے یہ شازمہ ہی غلط ہے اور ادھر دائم کے سامنے بھی ساری حقیقت کھل جائے گی کہ ریدہ ٹھیک کہتی تھی شازمہ اور میری ماں اس کے گھر جا کر انہیں بے عزت کر کے آئے ہیں ریدہ کا کوئی قصور نہیں تھا اور فاہد قصور سہتے سہتے ریدہ کی بھی بس ہو چھائے گی اور وہ فاہد سے خلا لے لے گی فاہد سے علیدہ ہو جائے گی فاہد کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا اسے تو لگتا تھا کہ وہ ریدہ کو غلام بنا کر رکھے گا اور اس کی نوکری اس کے پیسوں پر عیش کرے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اس سب کے بعد کیا دائم پھر سے ریدہ کو اپنائے گا جب اسے ساری حقیقت معلوم ہوگی اپنے ہی ماں کی حقیقت معلوم ہوگی کہ شازمہ اور اس کی ماں اپنے کیے پر پھر مندہ ہوں گی یا پھر ڈٹی رہیں گی یوں ہی اپنے گناہوں پر آپ لوگوں کو کہہ لگتا ہے اپنی ریکمبر سیکشن میں لازمی دیجئے گا اور مزید روما ریویوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا